بنگلہ دیش کے لوگوں کو اگر موقع ملے تو وہ کہاں جانا پسند کریں گے پاکستان یا پھر انڈیا بنگلہ دیش کے اندر پبلک ایک ریاکشن ہوا ہے پبلک کا ریویو لیا گیا ہے ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان جانا پسند کریں گے یا پھر انڈیا تو پاکستان نے بنگلہ دیشیوں کے لیے پاکستان کا ویزا فری کر دی ہے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بڑی خوشکبری ہے اور اس کے ساتھ ہی اب لوگوں کا کیا رد عمل ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ پاکستان آنا چاہیں گے یا پھر انڈیا جانا چاہیں گے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے جنید پاکستان والوں نے تو ویزا فری کر دیا تو انڈیا میں بھی ویزا فری تھا بارک ویزا مجھے لگتا ہے کہ لینا پرتا تھا انڈیا کے لیے اور بنگلہ دیش ان کو ویزا فری کر رہا تھا شاید اب تو یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ انڈیا کا ویزا بنگلہ دیشیوں کے لیے فری تھا یا ویزا لینا پرتا تھا تو آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان آنا پسند کریں گے بنگلہ دیشی یا پھر انڈیا جانا پسند کریں گے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شہر اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ پریں بیل آئیکن کو بھی دھوائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آجی 1 2 3 go اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم جو سوشیل ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں اس میں ہم بنگلہ دیش کی عوام سے یہ پوچھیں گے آپ کے پاس انڈیا کا بھی ویزا ہے اور پاکستان کا بھی ویزا ہے کونسی کنٹری میں آپ جانا چاہیں گے چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں نے پاکستان میں کافی بھی نہیں گیا پر میرا پورا پاکستان میں جانا اچھا ہے نہیں پاتا ہے کونسی جگہ سب سے صندر ہے نہیں مجھے ابھی نہیں پاتا ہے بابر اجام بہت پسند ہے بہت زیادہ پاکستان جندباد بہت زیادہ گیکرمنٹ کرنے والد گز زب سے چ penguin بہت زہا ہے لیکن من پاکستان بہت زمین کشانے والد گز زہا ہے Native Children Brazil ج Woodس M박 health بہت زند ہمیند تاہی Goods بہت زمیند تاہی كلہ بھائی بود بنگلادش بچ سے تاہی общانے والد produto Katech Sangہ رو کی assessor protagonist پاکستان کرکت ٹیم پاکستان شکول کچھو کئی اچھلی پچند کو دکت کرو انا ایک دریم سیجے پاکستان ایک پاکستان گھوڑتے جاؤں اجیدیشیر外 دار شب کچھا اما ایمیزنگ لگے پاکستان اچھل مشکل ڈانو جانوان کھین سیلوٹ ایب انگو ابھی باہدون پوفیم تو پاکستان کاشمیر آنسین آزاد کاشمیر تو آزاد کاشمیر اید آوار اچھا ہاں موسیقا 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 تو آپ کون سی کنٹری میں جانا پسند کریں گے پاکستان میں جانا پسند کریں گے اچھا وہاں کا فیوریٹ جو جہاں پر آپ گھومنا چاہو وہاں جا کے کشمیر ہے لہور ہے پھر اسلام آباد ہے اچھا ٹھیک ہے وہاں کا فیوریٹ سب سے پسند دیدہ کھانا کون سا ہوگا بیریاں نی ہوگا چاپ ہوگا بیریاں نی چاپ اچھا اگر وہاں پر کرکٹ کا جو بھی ہوگی چلتا ہے تو آپ کو فیوریٹ اپکا فیوریٹ کلکل ٹیم کون سا ہوتا ہے پاکستان کو چلتا ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کنٹری کا ویزہ ہو تو آپ کون سی کنٹری میں جانا پسند کریں گے پاکستان میں جانا پسند کرتا ہوں اچھا ایسا کوئی پسند دیدہ شہر ہے پاکستان میں آپ کا جہاں پہ آپ جاکے گھنا چاہیے کارچی پہ ہے اور پاکستان کا سب سے فیوریٹ کھانا جو آپ کو پسند ہو بیریانی بیریانی اور میکرکو مالوم نہیں ہے پھر بیریانی بیریانی جا دا کارچیر چوند جائے گا اما تو اسلام آباد تو راجدھانی جی جی ہے تاہوچھے اوہکستان کا سب سے کنٹ کنٹری اوہ دویا جائے گا تاہوچھے جانا جی کارچیٹان اوہر چوند جائے گا امین بھیڑوں ت دہیا موسیقا 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 جانا پسند کریں گے پاکستان پاکستان اچھا وہاں کا سب سے فیوریٹ جو جگہ آپ جا کے وہاں گھومنا چاہتے ہو میں جتنا جانتا ہوں کہ اسلام آباد سٹی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور ٹوریسٹ تائی سے سے وہاں پر بہت زیادہ تو اسلام آباد آپ جانا چاہیں گے اچھا پاکستان کا سب سے کون سا پسند ہے کھانے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں آئیڈیا نہیں ہے اتنا زیادہ بیریانی شاید کچھ فیموس ہے اچھا اگر کرکی ٹیم میں سے آپ کو پسند کرنا ہو پاکستان اور انڈیا ان دونوں ٹیموں میں سے آپ کو کون سی ٹیم زیادہ پسند ہے یہ بتائیں پاکستان چل بھائیا تینک یو کوئی بھی انڈیا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں ان کو ایسا لگے کہ انڈیا والا پارٹ ہم نے کٹ کر دیا ہے انہوں نے جو بولا ہم نے وہی دکھا ہے اور کوئی ایڈٹ نہیں کی اس میں تو جی ویووہ یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں انڈیا نہیں جانا چاہتے اگر بنگلہ دیشیوں کے پاس انڈیا اور پاکستان دونوں کا ویزا ہو تو وہ لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان والا کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں اسلام آباد دیکھنا چاہتے ہیں کو تو ایک محاورہ ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کہ بھارت نے لاکھ برا چاہا پاکستان اور بنگلہ دیش کو الگ رکھنے میں نفرت بڑھانے میں نفرت پھیلانے میں لیکن آج بھی بنگلہ دیشیوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے محبت ہے پیار ہے اور جو بھارت چاہتا تھا اس کے سارے منصوبے مٹیا میل ہو چکے ہیں وہ سارے منصوبے دہن ہو چکے ہیں اور بنگلہ دیشیوں نے آئی بتا دیا کہ وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ہم بھائی ہیں علیدہ بھی ہو جائیں لیکن پیار کم نہیں ہوگا محبت کم نہیں ہوگی جو دشمن چاہتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا جنید بھائی اگر آپ کو ملے بنگلہ دیش کا ویزا اور ایک طور ملے امریکہ کا ویزا تو آپ کدھر جانا جائیں گے یار بنگلہ دیش دیکھنے کی جو حسرت ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ایک وہ ٹائم تھا جب یہ ہمارا حصہ تھا امریکہ ایک طرف بات امریکہ کی یہاں بنگلہ دیش کی نہیں ہے زندگی میں کبھی موقع ملے تو ضرور جائیں بنگلہ دیش ضرور جائیں ضرور جائیں اگر آپ بنگلہ دیش نہیں نہ جاتے تو آپ چاہے پوری دنیا دیکھ لیں آپ کا سفر دورہ رہے گا اس لیے کہ جو پاکستان کے اندر وادی کشمیر کو کہتے ہیں جنت کا ٹکڑا تو میرے خیال سے بنگلہ دیش کے اندر بھی ایسے ایسی جگہ ہیں کہ جگہ بندہ جہاں دیکھتے ہیں جا کے تو قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں بندہ جو بندربان ہے جو بنگلہ دیش کے اندر جنگلات ہیں جو بنگلہ دیش کے اندر کوکس بزار بیچ ہے جو بنگلہ دیش کے اندر محول ہے جو بنگلہ دیش کے اندر پیار ہے جو بنگلہ دیش کے اندر اب وہ ہوا ہے جو بنگلہ دیش کے اندر آپ کو مزہ آئے گا نا وہ پوری دنیا گوم لے آپ کو وہ فیل نہیں ہوگا جیسے انڈیا سے آنے والی لہور میں یہ کہتے ہیں نا پوری دنیا گوم لی ہے لیکن لہور لہور ہے لہور جیسی محبت کہیں نہیں ملتی جیسے ہم سے بچھڑے ہوئے جو پنجابی ہیں ہم لوگ ان سے جو پیار کرتے ہیں جو محبت ان کو دیتے ہیں وہ ایک بات کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ پوری دنیا گوم لی اتنا پیار اتنی محبت کہیں پہ بھی نہیں ملی جتنی لہور میں ملی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا گوم لیں اتنی محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی بنگلہ دیش کے اندر ملے گی جتنی بنگلہ دیشی آپ کو دیں گے کیونکہ یہ پارٹ رہا ہے پاکستان کا یہ بنگلہ دیش یہ حصہ رہا ہے پاکستان کا یہ بائی رہے ہیں ہم سے الیدہ ہوئے ہیں اور پچاس سالوں سے ہم سے جدہ ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو مل نہیں سکے اور جب ہم لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے نا جو جذبات بنگلہ دشیوں کے پاکستان کے لیے ہوں گے نا وہ بیان نہیں کیے جا سکتے بلکل تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اگر انڈیا یا پاکستان کا ویزہ ہو تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی